بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ مٹن پایا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو بنانا بہت ایزی ہے اور کھانے میں بہت مسئے کے لگتے ہیں چلیے اب بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے اس میں چار پائے لیئے ہیں مٹن کے چار پائے ہیں اور ان کو بہت نارمل سی سائز میں میں نے کارٹ لیئے بہت بڑے بڑے پیسز نہیں رکھے ہیں دو میں نے انینز یعنی کی پیاز لیئے ان کو چاپ کر لیئے جن جگارلی کا پیس لیئے دو ٹیبل سپون اور میں نے دہی لیئے ہنڈرڈ گرامز اور تھوڑے سے میں نے اس میں ڈرائے مسالے لیئے ہیں جس پہ بادیان کا پول ہے سنیمن سٹیک اور باقی جو مسالے ہیں اور نمک، میرچ، حلدی، سوکھا دنیا اور زیرے کا پاوڈر اور تھوڑا سا پیپری کا پاوڈر ہے اور اس کی کوانٹیٹی میں نے لکھ دیئے اب میں نے آئل لیئے آپ ہس پہ ضرورت لے لیں اگر آپ بہت زیادہ آئل نہیں کھاتے ہیں تو آپ کم لے لیں تو پائے وغیرہ میں تھوڑا سا آئل اچھا ہی لگتا ہے تو میں نے اس لیے تھوڑا سا آئل اپنی روٹین سے زیادہ ڈال دیئے اور اس کے بعد میں نے اس پہ ڈرائے مسالے ڈالے اور ان کو تھوڑا سا روزٹ کی ہے جب یہ ہلکا سا کڑکڑ آنے لگ جائیں آئل میں تو پھر آپ نے جو پیاز چوب کر کے رکھا ہوئے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کی تھوڑی سی بھنائی کرنی ہے میں تو بہت زیادہ اس کو کالا نہیں کر لینا اس طرح جب یہ ہو جائے گا ہلکا سا براؤن تو پھر اس میں میں لسن ادرک کی پیسٹ ڈال کے اس کی اچھے سے بھنائی کر لی پھر اس میں میں نے دہی ڈال لیا اور پھر اس کو بھی اچھے سے میں نے بھون رہی ہوں اور یہ جو سارے ڈرائے مسالے نمک، میرچ، حلدی، سوکھا دنیا اور زیرے کا پاودر ان کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں نے جو پائے جو تھے اچھی طرح میں نے صاف کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے اس میں ڈال کے اس مسالے میں اور اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے ساری ہتم ہو جائے بلکل اس میں سمیل نہ رہے اور اچھے سے یہ بھوننے جائیں آئل دیکھیں اس کا اوپر آنے لگ جائے جس طرح بھی ولیں ڈالا ہوئے اسی حساب سے آئل اس کے اوپر آنے لگ جائے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے ان کو بھون لیا ہے اب جب اس کی اچھے سے بنائی ہو جائے تو پھر اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے میں نے اس میں تقریباً چار جھگ جو ہے وہ پانی ایڈ کی ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا سا مطلب پانی اس میں ڈال دے کیونکہ اس نے کوکون ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے زیادہ پانی ہی تھوڑا ڈال کے تو رکھ دیتے ہیں تاکہ پک پک کے گل بھی جائیں اور اس کا جو اثر ہے وہ بھی اچھے سے نکل آئے اگر آپ نے سمپل ہنڈیا میں ویسے ہی بنانے تو آپ اس کو رکھ دیں چار پانچ گھنٹوں کے لیے بہت لو فلیم پہ پر میں ابھی اس میں پریشر میں بنا رہی ہوں تو میں نے یہ سارا جو میٹیریل ہے وہ پریشر میں ٹرانسفر کر دی ہے پریشر ککر میں اب ککر میں اس کو ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے اور پھر اب دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن ہے اب وہ اس میں ککر میں ٹھیک دکھائی نہیں دیتا تو میں نے پھر اسی میں اس کو ٹرانسفر کر لیے اب یہ دیکھیں اس کی کافی زیادہ یہ پک گئے اور اس کا پانی بھی کافی کم ہو چکا ہے اور اس میں جو گل بھی گئے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے میں ادھر اس کو رکھ کے پھر پکاؤں گی یہ دیکھیں ابھی اس کی کنسسٹنسی اتنی ہے اب اس کی تھوڑی سی میں پکائی اور کر لوں گی تک کہ شوربہ جو ہے اس کا تھوڑا اور پک چاہے کیونکہ اس کا شوربہ کئی لوگوں کو ذرا پتلا زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا تھک پسند ہوتا ہے میں بھی نارمل سا اس کا رکھتی ہوں کہ بہت زیادہ بھی پتلا نہ ہو جائے اور بہت زیادہ اس کا تھک نہ ہو جائے یہ دیکھیں اب پک پک کے تو اس کا یہ ہو گیا کنڈیشن کتنے اچھے سے یہ گل چکے ہیں اب آپ اس کو چیک کریں گے پرفیکٹلی یہ گل چکے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھی کافی مطلب صحیح ہو جاتی ہیں پک پک کے کیونکہ پریشر میں یہ ذرا جلدی ہو جاتے ہیں اگر ویسے آپ ہنڈیا میں رکھیں تو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یعنی کہ پانچ سے سات گھنٹے یا رات میں آپ رکھتے ہیں تو صبح تک آپ کے آرام سے ڈن ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اب بلکل میرے بلکل صحیح یہ گل چکے ہیں شورپا بھی اس کا تھوڑا سا اور پک چکے ہیں یعنی کہ جتنا مجھے اپنا رکھنا تھا ہنڈیا کے لیے اتنا ڈن ہے اب میں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کروں گی وہ اینڈ پہ ڈالتی ہوں تاکہ اس کا ہنڈیا کی جو شورپا یا جو بھی کوئی ہنڈیا اس کا کلر خراب نہ ہو اس لیے جب بھی آپ ہنڈیا کو بند کریں تب اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا کریں اب میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کرتی تھوڑا سا میں اس میں ہرا دھنیا ایڈ کر دوں گی اور جو آپ کو مطلب اگر آپ کو قصوری میتھی بھی رال نہیں تو اب ڈال دیں تھوڑی سی پر میں اس میں حالی دھنیا ڈالتی ہوں اور بس اب یہ تقریبا میری جو ہنڈیا ہے وہ ڈش آؤٹ ہونے کے لیے تیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی بہت ہی مزے کا بہت ہی ریسٹی یہ بنتے ہیں بہت زیادہ اس پہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور کھانے میں بھی بہت مزے کی ہوتے ہیں سردیوں میں آپ بنائیں اس میں بہت موسم کے لحاظ سے تو بہت زیادہ مزا آتا ہے یا اید یا کسی دعوت وغیرہ پہ تو میری آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے ادرک اور ہری میٹر اگر آپ نے ڈال لی ہیں تو وہ آپ اوپر ڈال لیں اور تھوڑا سا دھنیا پھر گارنش کر دیں سرونگ کے لیے اب تقریبا میرے ساری چیزیں اس میں ایٹ کر دی ہیں اور دیکھیں میری ہنڈیا جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کے اور بہت ٹیسٹی بنے ہیں آپ ضرور میری اس ریسپی کو ٹرائے کی اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ آپ کی سبسکرائب کرنے سے یا کمنٹ کرنے سے ہماری حسنہ ضائع ہوتی ہے اللہ حافظ